بینا والدین کی دعاؤں کے آپ کہیں نہیں جا سکتے آپ گاڑی میں بیٹھ کر ایک شہر سے شہر جا سکتے ہو ترقی کی تلاش میں بھٹکتے رہو گے بھیکاری بن جاؤ گے کبھی ترقی میں اثر نہیں ہوگی آپ کو آپ سب سے پہلے جا کر والدین سے توبہ کر لیں ماں کی طلب کر لیں ان کی دعائیں لے لیں انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز آپ نے کرنا ہے یہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز اپنے والد کے پیر دبائیں اپنے والد کے جوتے صاف کریں اپنے والد کے کپڑے دھوئے he is the real hero آپ کا سب سے بڑا hero اس روح زمین پہ اس وقت میں کوئی جی رہا ہے تو وہ آپ کا باب ہے اس کو چھوڑ کر آپ ناشنے والوں کو آپ رول موڈل بنائے ہو گانے والوں کو رول موڈل بنائے ہو زنا کرنے والے کو آپ رول موڈل بنائے ہو آپ کا رول موڈل آپ کے گھر کے چاپ دیوازیوں میں ہے اسے چھوڑ کر آپ کہیں اور تلاش نے نکلے ہو اور اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو اپنے کریئر کو برباد کر دیا آپ نے والدین کچھ دن رہیں گے انتقال فرمائیں گے آپ کا سگا بھائی آپ کو سلام نہیں کرے گا آپ کے رشتے دار آپ کو نہیں پوچھیں گے جب تک ہڈیوں میں دم ہیں والد تڑپ تڑپ کر محنت کر کے آپ کو کھلائے گا once he leaves the world then nobody is there for you to care آپ کا care کرنے والا کوئی سروح زمین پہ نہیں ملے گا جب تک زندہ ہے ان کی خدر کریں ان کی دعائیں لیں اپنے آپ کو خابل بنائیں سکلز ڈیبلپ کریں گناہوں سے بچے انشاءاللہ آپ لوگ خوب ترقی کریں گے آپ نے قرآن سیکھنا شروع کریں دیکھیں کچھ بچیاں ما شاءاللہ فلڈے کی اور فلڈے کے بچے کتنے اچھے انداز میں قرآن اللہ یہ تمام بچیوں کو ایسی قرآن پڑھنے والا بناتا ہے آپ نے شادی کرنا ہے کل آپ کے بچے ہوں گے کل انہیں کون قرآن سکھائیں گے اللہ حفاظت فرمائے کئی نوجوان بچے سور فاتحہ سے محروم ہیں پڑھنے نہیں آتا ہے سور فاتحہ نماز کا طریقہ نہیں باپ کا جنازہ ہے جنازے کی نماز کی جوا نہیں آتی ہے نوجوان کو سو سو گانے سنا دیتے ہیں جانس کر دیتے ہیں ہنگول ڈیز میں سکول ڈیز میں لیکن نماز کا طریقہ نہیں جنازے کی نماز نہیں باپ کی نماز جنازہ پڑھنا نہیں آرہا ہے کیوں پیرنٹنگ گھول گئے پیرنٹس اتنے مشغول ہو گئے ماں بھی ٹی وی میں باپ بھی ٹی وی میں سب لوگ فونز میں لگے ہیں گوگل آپ کو راستے ایک شہر سے دوسرے شہر ضرور لے جائیں گے لیکن قرآن کو پکڑ لیں وہ جنب لے جاتے ہیں انشاءاللہ اور آج گنگل کے دیوانوں یوٹیوب کے دیوانوں انسٹاگرام کے دیوانوں آپ کو کچھ نہیں ملے گا کچھ پل کا آپ کو ضرور مزا ملے گا لیکن آخرت میں اس کی سزائی سزا ملنے والی ہے آپ کو دیکھ کر آپ کے رشتداروں کا ایمان تازہ ہو جانا انگلیش ہاؤز اکیڈمی کے بندے جب روٹ پر چلتے ہیں تو اللہ کو خوشی ہونا کہ یہ بندے جا رہے ہیں دیکھئے یہ تربیت لے کر جا رہے ہیں یہ ایک مہنے کی ٹریننگ لے کر جا رہے ہیں اور آنے والے مہنے میں رمضان ہے زندگی کا بہترین رمضان گزاریں دعا کریں آپ لوگے انشاءاللہ اپنے زندگی کا بہترین رمضان گزاریں اور رمضان جس کو ملتا ہے اور اس کی مغفرت اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر جبریل علیہ السلام نے ایسی دعا دی دیکھے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان پالے ہوئے اور اس کی مغفرت نہ ہو رب پر قربان سب کتنے بھی گناہ کر لیں پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی تیار ہے معاف کرنے کے لئے کہ بندہ تو ہاتھ تو اٹھا معافی تو مان دل سے ایک دفعہ اللہ سے انٹریک کریں آپ دعا نہ مانگیں آپ صرف بیٹھ جائیں کمرے میں لائٹ بن کر کے اور بات کرنا شروع کریں انداز ہے عشاء سے لے کے فجر تک نہ عشاء پڑی نہ فجر پڑی لیکن عشاء سے فجر تک نہ جانے کتنے نوجوان بچے بچیاں عشق بازی کے نام پر چیٹنگ کیے ہیں کیا کبھی پانچ منٹ اللہ سے آپ نے چیٹنگ کی ہے کبھی بیٹھ کر اللہ سے آپ نے آواز لگائی ہے کبھی انٹریک کر کے دیکھو آپ بیکار لوگوں سے بہت چیٹنگ کر چکے اپنے لائف میں اپنے پرابلمز اللہ کو سناو اپنے ڈریمز اللہ کو سناو اللہ کو کنڈیشنز دو یا اللہ زندگی تُو نے دی کامیابی تُو نے دینا ہے یا اللہ سکول تُو نے بھیجا ہے اقل بھی تُو نے دینا علم بھی تُو نے دینا ورنہ کئی لوگ سکول جا کر بھی بگڑے ہوئے ہیں سکول میں بھی علم نہیں ملا اللہ سے مانگنے والے بھائیں اگر آپ سے گناہ نہیں ہوتے ہیں تو سمجھنا کہ آپ کے والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں اور اللہ آپ سے راضی ہے ہر نوجوان بچے میں جوش ہوتا ہے گرم خون ہوتا ہے سب لوگ کچھ نہ کچھ غلط کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی نوجوان اپنے نفس کو کچلتا ہے اور گناہ سے بشتا ہے صاف اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اللہ کی مدد اُس کے ساتھ ہے اپنے والدین کی دعائیں اُس کے ساتھ چل رہی ہیں اساتیزہ کی دعائیں اس کے ساتھ چل رہی ہے آپ ٹیچر سے نفرت کرتے ہیں بچے ٹیچر سے دور ہو جا رہے ہیں نوجوان بچوں ٹیچر سے اگر دور ہو جاؤ گے احمق ہو جاؤ گے کہیں کہ نہیں رو ہو گے نکم میں ہو جاؤ گے بھیکاری بن جاؤ گے کوئی پوچھنے والے نہیں رہیں گے ٹیچر کی رسپیکٹ کریں سکلز کے پیچھے جائیں میں آپ کو وس کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کسی کو رولانا میرا مقصد نہیں ہوتا ہے اللہ سبحانه وتعالی تمام گناہوں سے آپ کی انفاظت فرمائے